وہ آپ کے اوپر جب نگاہ رکھے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے وہ گناہ جو عیب دشمن کی نگاہوں میں آیا ہے وہ آپ کرنے نہ پائیں تو دیکھیں یہ بھی کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا تو آپ اس گناہ سے رکے رہیں یہ اس کی اپنی دعائیں ہوتی ہیں یعنی دشمن جو کمنٹس پاس کرتے ہیں یا جو برائیاں ان کی بیان کرنے کی جو شروعات کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے نگہبان مخرر کر دیئے کہ ذرا سے کوئی بات ہوتی ہے وہ فوراں جو ہے دشمن اس کو چھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو مارے ڈر کے غلطی کرنے سے ہم کیا ہوتے ہیں رکے رہتے ہیں تو کئی مرتبہ دشمنوں کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے کام آ جاتی ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جن دنوں نابینہ ہو گئے تھے آنکھوں کے اندر ان کے بینائی میں کمزوری آ گئی تھی اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ ذرا ہمارے مخالفین کا بھی لٹریچر پڑھو اور دیکھو کہ ہمارے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں شاگرد کہتے کہ حضرت کیا پڑھنے کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کے خلاف مغلظات بکی ہوں گی برا برا لکھا ہوں گا کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی تو حضرت فرماتے تھے کہ ممکن ہے کوئی بات ایسی بھی لکھی ہو کہ جس میں ہمارے لئے اسلح کی گنجائش نکل آتی تو ہمارے اقابرین کا یہ حال تھا ایسے ہی بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک عورت نے کہا کہ او ریاکار یعنی پکار کی کیا کہہ رہی ہے نام لینے کے بجائے او ریاکار تو کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے مدت کے بعد تو تُو نے میری اصلیت کو پہچانا ہے یعنی برا نہیں مانا ریاکار مطلب اور دکھلاوا کرنے والے تب کتنی بری بات لگتی ہے کوئی موہ پہ اگر ہم سے آ کے کہے کہ تم ایسے ریاکار ہیں وہ ہیں تو وہ تو اس کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھلا کرے اللہ کہ تُو نے میری اصلیت کو بڑے دنوں کے بعد پہچانا اسی طرح ایک بزرگ تھے ان کو کسی نے بھری مجلس میں تانا دیا کہ تمہارے اندر تو یہ یعیب ہے اب اصل میں تو وہ ان کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا چاہتا تھا مگر کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ یعیب ہے تم تو ایسے ہو تم تو ایسے ہو تو جب اس نے کہا کہ تمہارے اندر یہ بھی یعیب ہے یہ بھی یعیب ہے تو وہ مسکرہ پڑے اور کہنے لگے میرے بھائی تم نے تو بہت تھوڑے بتائے میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ عیب موجود ہیں چنانچہ وہ جو مقصد تھا اس کا کیا کہ آپ کو غصہ دلائے اور کوئی فتنہ پھیلائے تو وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا حضرت مطرف ابن عبداللہ کو ایک مخالف ملا دشمن ان کا اور اس نے جو ہے ایسی جلی کٹی سنانی شروع کر دی وہ اپنی بستی کی طرف جا رہے تھے یہ بھی ساتھ 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 چلتا جا رہا تھا یعنی بکواس کر رہا ہے ساتھ میں چل رہا ہے گالیاں دے رہا ہے برا برا کہہ رہا ہے وہ ساتھ چلتے جا رہے چلتے جا رہے جب وہ اپنی بستی کے خریب پہنچ گئے تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بھائی بستی میں جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اگر میرے خلاف باتیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ماریں یا کچھ اور کریں میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ تمہیں اور بھی اگر کچھ کہنا ہے تمہارے دل کو اگر تسکیر نہیں ہوئی تھندک نہیں پہنچی تو جو کہنا ہے یہیں کہلو میرے ساتھ میرے بستی میں داخل ہو کر مجھے برا مت کرو ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا تو یہ ساری باتیں میرے بہنوں آپ کو بتانے کا مقصد کہ ہمارے بزرگ جو ہے اپنے دشمنوں کی بھی بات بڑی ہی جو ہے سبر اور تحمل مزاجی سے سن کر سوچتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ واقعی جس میں سے اصلاح کا پہلو نکلتا تو یہ تیسرا طریقہ ہے اپنے عیب پہچاننے کا اپنے عیب کو جاننے کا یہ تیسرا طریقہ ہو چوتھا طریقہ اپنے عیب کو پہچاننے کا یا اپنی اصلاح کرنے کا یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے خود عبرت پکڑیں اگر کوئی اور بندہ یا بندی کوئی غلطی کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے کہ میں نے اب آج کے بعد ایسا کام نہیں کرنا ہے نیک بخت یا خوشنصیب وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے اور بدبخت وہ ہوتا ہے کہ جو خود اس پر گزرتی ہے تب اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ ارے مجھے یوں کرنا ہے اس کو عام زبان میں اگر یوں کہنا اگلا گرہ پچھلا ہوشیار اب اگر آگے کسی کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو ہم بھی فوراں کیا کریں سمل جائیں کہ کہیں وہی برائی ہمارے ساتھ نہ ہونے پائیں اس لیے اقل مندی کا تخاظہ یہی ہے کہ اوروں کے ساتھ ہونے والی کہیں ہمارے ساتھ بھی وہ برائی نہ ہونے پائیں حضرت لخمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ دانا یا اقل مند کیسے بنے ذرا توجہ سے سنیں میری بہنوں کیا فرمارے آپ اقل مند کیسے بنے تو اس نے پوچھا آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی آپ نے جواب دیا میں نے حکمت بے وقوفوں سے سیکھی حضرت حکیم لخمان کا نام کتنا مشہور ہے نا اقل مند اقل مند کی انتہا کو پہنچے ہوئے تو ان سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اتنی اچھے اچھے باتیں کہاں سے سیکھی تو کہتے ہیں بے وقوفوں سے اس سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا کہتا ہے کہ حکمت اور وہ بھی بے وقوفوں سے یہ کیسے تو کہنے لگے ہاں جب میں کسی بے وقوف کو بے وقوف ہی کرتے دیکھتا تو میں فوراں اس کو نوٹ کر لیتا کہ مجھے یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہے تو میں نے دوسروں سے عبرت پکڑی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کا دانا اور حکیم بنا دیا اس لیے جب شریعت کی حدود خائم ہوتی ہیں اور سزائیں دی جاتی ہیں شریعت اسلام میں سزا ہے نا زنا کی سزا چوری کی سزا تحمد کی سزا ایسی جتنی بھی حدود جسے کہا جاتا ہے ان کے لیے ہے کہ تم میں سے ایک مجمع اکھٹا ہو جائے یعنی لوگوں کی بھیر جمع ہو مسلمانوں کی اور پھر لوگوں کو اکھٹا کر کے ان کے سامنے یہ سزا دی جائے تو مقصد کیا ہے شریعت کا یہ کہ اکھٹے ہونے والے دیکھ کر کم از کم عبرت حاصل کریں کہ بھئی اس نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹے گئے اب ہم نے آج کے بعد چوری نہیں کرنی فلان نے فلان جرم کیا ہم نے تو جرم نہیں کرنا یعنی ان کو دیکھ کر ہم کیا ہو جائیں سمل جائیں اس وقت کے شریعت چاہتی ہے کیا کرو کہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے سزا دو یعنی شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ دوسروں سے عبرت پکڑے اور اپنے کتاہیوں سے معافی مانگے آپ کو پتا ہے بہنوں کہتے ہیں کہ کوہ جو ہے نا وہ عبرت پکڑتا ہے وہ جو ہے اقل لیتا ہے دوسروں کی دیکھ کر اور کتا جو ہے عبرت نہیں پکڑتا اس کو اقل میں نہیں آتی پھر جو کرنا ہے وہ ہی کرتا ہے چنانچہ کتا اگر کسی مردار کو کھا رہا ہو اور اس کتے کو اگر کوئی مار دے دوسرے دن کوئی نیا کتا آ کر کھڑا ہوگا تو کتے نے کیا کیا عبرت نہیں پکڑی کسی ایک نے مار کھایا تو دوسرا اس سے سملتا نہیں پھر دوسرا برابر آتا ہے گھروں میں بھی دیکھیں آپ کتے اگر پریشان کرنے لگے اگر آپ ان کو ماریں گے نہ تم مار کھاتے ہیں پھر وہ آ جاتے ہیں لیکن اگر کہیں کسی جگہ کسی کوئے کو مار دیا جائے تو پھر دوسرے کوئے ایسا شور مچا کے میسج دیتے ہیں کہ اس علاقے میں کچھ عرصے کے لیے کوئے آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئے کو آپ کنکر مارو پتھر مارو نہ تو سارے کوئوں کی کائیں کائیں ہوتی ہیں گویا وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جان کو خطرہ ہے یہاں پر آؤ نہیں اور اس کے بعد کئی دنوں تک وہاں پر کوئے ہی نظر نہیں آتے اب ہمارا کیا حال ہے روز دیکھتے ہیں کہ فلان بندے نے سود پر پیسے لیے اس کا کاروبار ڈوب گیا پھر بھی سود لے رہے ہوتے ہیں پتہ بھی ہے کہ فلان ڈوبا پھر خود بھی لے رہے ہوتے ہیں پتہ بھی ہے کہ فلان بندہ جو ہے اس نے جو ہے گناہ کا کام کیا اس کی زلط ہوئی رسوائی ہوئی مگر پھر ہم بھی وہی گناہ دہرہ رہے ہوتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے کہ پہلوں کا کیا بنا اور یہی عبرت کے لیے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کے قصے بیان کیے ہیں گزشتہ امت کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں کیوں بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں دی اس سے ہم عبرت حاصل کریں یہ سوچیں کہ کہیں ہمارے گناہ زیادے اگر ہو گئے تو اللہ نہ کرے ہم پر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے تو یہ عبرت حاصل کرنا یہ اخل من انسان کا کام ہوتا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اخل من دوسروں کے غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور بے وخور اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے یعنی جب تک خود پہ نہیں بیٹھتی تب تک کچھ ان کو اخل نہیں آتی اسی لیے اپنا محاسبہ روزانہ کرنا چاہیے روزانہ اپنا محاسبہ کرے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے محاسبہ کرنا اپنے آپ کا حساب لینا یعنی میں نے کیا 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 مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا روزانہ جو ہے اپنے آپ کا آپ کیا کریں حساب لیتی رہا کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں کہ رب کریم ہماری غلطیاں ہماری نظر میں واضح کر دیں یہ محاسبہ بہت ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے حاسبو قبلان تو حاسبو کہ تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے یعنی اپنا محاسبہ انسان خود کرے ایک عالم تھے خواجہ برحان الدین رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے وہ حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت جس قدر اپنے نفس کے عیب دور کرتا ہوں اسی قدر اور زیادہ مجھے نظر آتے ہیں یعنی جتنا دور کرتا جاتا ہوں اور آتے ہیں اور نظر آتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ کامل انسان کی یہی تو پہچان ہے کیا ہے وہ پہچان کہ جتنے عیب وہ اپنے آپ میں نکالتے ہیں اتنا ہی ان کو اپنے اندر اور عیب نظر آتے ہیں اور عیب نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی فکر نہیں ہوتی اور جب انسان خود اپنے آپ کو صدھارنے پہ آ جائے تو پھر کوئی مائکہ لال اس کو روک نہیں سکتا صدھارنے سے اور اگر کوئی انسان خود ہی صدھارنے نہ چاہے تو لاکھوں لوگ مل کر بھی اگر اس کو صدھارنے چاہے تب بھی وہ صدھار نہیں سکتا کیونکہ اس نے صدھارنے کی نیت ہی نہیں کی ہوتی ہے تو ان مجلسوں کا محنت کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے ذکر و اسکار کرا کے آپ کو یہی سبق یاد کرایا جاتا ہے کیا کہ انسان پر اس کے عائب واضح ہو جائے روحانی بیماریوں کی اصلاح ہو جائے انسان کے رگ رگ سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو عیب زدہ اور گناہگار دیکھتا ہے لہٰذا اگر ہم اپنے عیوب خود دیکھیں گے نا تو پھر طبیعت میں نرمی پیدا ہوگی اور اخلاق ہمارے خود بخود سورتے چلے جائیں گے ہمارے بزرگ لوگ ہمارے اکابر حضرات مشایق جو ہم سے کیا کرتے ہیں مراقبے کرواتے ہیں ذکر کرواتے ہیں دراصل یہ یہاں پر کیا ہوتی ہے ہمارے دلوں کی اصلاح ہو رہی ہوتی اور جب ہمارے اصلاح ہو جاتی ہے نا تو پھر ہم دوسرے سب لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر اور اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنے لگتے ہیں اور یاد رکھیں یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا سب سے چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جب انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنے لگے یہ بہت اہم بات ہے یاد رکھیں ہمارے مسائح نے فرمایا کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں میری بہنوں آپ کو فائدہ ہوگا ہے تو بہت معمولی سی بات مگر بہت اہم بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کم تو کس سے کم دوسروں سے مراد تمام لوگ جو بڑی عمر کے ہیں یا چھوٹی عمر کے بڑے ہویاں چھوٹے سب سے کم سمجھیں اب بڑے عمر کے لوگوں سے کم کیسے سمجھیں دل میں یہ سوچیں کہ یہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں اللہ نے ان کو لمبی عمر دی ہے زیادہ وقت دیا ہے انہوں نے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی اور ان کی نیکیاں تو میری نیکیاں سے زیادہ ہیں لہٰذا وہ مجھ سے کیا ہو گئے بہتر ہو گئے اور میں ان سے کم تر ہوں اور اگر سمجھو عمر میں کوئی چھوٹا بندہ ہے یا چھوٹی بچی ہے کوئی بھی اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو یہ سمجھیں کہ ارے یہ چھوٹا ہے میں تو اس سے کم تر ہوں اب چھوٹے سے کم تر کیسا یہ سوچنا ہے آپ نے ارے اس کی عمر تو چھوٹی ہے تو اس کے گناہ بھی بہت کم ہے لیکن اس کے گناہوں کے مقابلے میں میرے گناہ کیسے ہیں بہت زیادہ ہیں لہٰذا مجھ سے یہ چھوٹی عمر عمر والے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں آگے علماء ایک اور پوائنٹ کی بات بتاتے ہیں فرما رہے ہیں عالم کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں اور غافل کو بھی سمجھیں اب آپ بولیں گے عالم سے بہتر تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ نے اسے علم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا لہذا یہ ہم سے بہتر ہیں لیکن جاہل کو بھی بہتر سمجھیں اس کی کیا وجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں علم دے دیا ہم پھر بھی اگر عمل نہ کریں تو یہ علم خیامت کے دن ہمارے اوپر حجت ہوگا اللہ ہماری پکڑ اور سخت کریں گے کہیں گے کہ میں نے تجھ کو علم دیا تھا لیکن تو نے اس کی قدر نہیں کی اس پر عمل نہیں کیا لہذا پکڑ اور زیادہ سخت ہوگی بنیزبت کس شخص کے جس کے علم میں کمی تھی جو جاہل تھا اللہ تعالیٰ کریں گے چلو یہ کہے کہ چھوڑ تو سکتے ہیں کہ چلو تجھے علم ہی نہیں تھا تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو جاہل سے بھی کم عالم کا بہتر ہونا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اب میں آپ کو کہہ رہے ہوں کہ ہر فاسق و فاجر سے بھی یعنی جو قبیرہ گناہوں کا مرتقب ہو رہا ہے اس سے بھی کم سمجھنا اب بے نمازی بندہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہے اگر کوئی یوں کہے تو آپ بولیں گے با جی آپ تھوڑے پاگل ہو گئے کیا کچھ بھی کیسا بول رہے ہیں اس لیے کہ دیکھو اگرچہ اس وقت وہ آدمی گناہ کر رہا ہے اگر کوئی بے نمازی ہے کوئی گناہگار ہے اور بھی غلط غلط بڑے بڑے گناہوں میں اگر کوئی بندی آپ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے بھی کم سمجھنا کیوں؟ کیا سوچیں کہ دیکھیں اگرچہ آج وہ بندی گناہگار ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی سچی توبہ کر لیتے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے اولائی کا یبدل اللہ سیئاتہم حسانات کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں لہٰذا اس بات کے چانسے زیادہ موجود ہیں کہ وہ بندہ کسی بھی وقت سچی توبہ کر لے اب اگر بہن اس نے سچی توبہ کر لیا تو جتنے اس نے گناہ کیے تھے وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیئے نیکیوں میں بدل دے اب اگر اس کی نیکیاں ہماری نیکیوں سے زیادہ ہو گئی تو بتاؤ پھر کون بڑھ گیا لہٰذا اس چیز کا چانس ہے نا امید ہے ایسی کہ وہ ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے تو اس لحاظ سے یہ سوچنا کہ جو گناہگار ہے وہ ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا لیکن ایک بات بڑھوں نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں اب ذرا یہ بات سمجھنی اور مشکل کہ کافر کو کیسے اپنے سے بہتر سمجھیں اس کے لئے تو دل آمادہ ہی نہیں ہوتا دل تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کافر ہم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان ہیں وہ کافر جو اللہ کا انکار کرنے والا تو امام ربانی حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں پاسکتا جب تک وہ اپنے آپ کو کافر فرنگی سے بھی بتر رسم دے تو اس بات کو سمجھنا چونکہ بڑا مشکل تھا حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ مجدد الفثانی یوں لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی کم سمجھو تو یہ بات تو ہمارے سمجھ میں نہیں آرہی یعنی اتنے بڑی شخصیت میں ایسی بات کیسے لکھ دی کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی بتر سمجھو تو وہ بات حضرت اخدست حانوی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا کھول کر سمجھاتی ہے آپ کو میں وہ بتاتی ہوں دیکھو حضرت فرماتے ہیں کہ امال کا دارمدار انجام کے اوپر ڈیپیڈ ہے یعنی جو تم عمل کر رہے ہو وہ عمل اخیر میں جا کر کیسا رہتا ہے اینڈنگ اس کی کیسی ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کا ڈیپینڈ ہے اب یہ احتمال ہے کہ زندگی میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم ایمان سے محروم ہو جائے اور کوئی خبولیت کا وقت آ جائے اور کافر بندہ اگر ایمان کو خبول کر لے اور اس کی موت ایمان پر آ جائے یعنی اللہ نہ کرے ایسا زندگی میں ہمارے وقت آ جائے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ اگر کوئی بدبخت گھڑی ہماری زندگی میں آ گئی اور ہم نے کیا کیا توبہ والی زندگی گزارنے لگا اور اس کی موت ایمان پر آ گئی تو اس لیے کہ اگر وہ ایمان پر مرا تو پھر تو ہم سے بہتر ہی ہوگا اس لیے فرمایا اس بات کا بھی یقین ہے یہ اس بات کا چانسز ہے اس بات کی امید ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے ایمان کی حالت میں مر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ فرما رہے کہ اسلام اپنے سے پہلے سب گناہوں کو دھو دیتا ہے یعنی جب کوئی انسان ایمان لے آتا ہے تو کفر کی حالت میں اس نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کا یہ ایمان کفارہ بن جاتا ہے اس کا ایمان لانا ہی بس کافی ہو جاتا ہے چنانچہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے پاس جائے گا تو پھر وہ اپنے سے تو بہتر ہی ہوگا اس لیے یہ بات بھی سمجھنا پھر آسان ہو جائے گی اور امام صاحب آگے ایک اور بات لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کم تر سے کم تر کتے سے بھی بتر سمجھیں مطلب انہوں نے انسان کے نفس کو ایسا رگڑا دیا ہے کہ پھر جو ہے ہماری کسی کے سامنے فوفاں نکلتی ہی نہیں گھمند اور غرور ہمارے اندر پھر آتا ہی نہیں انہوں نے ہمارے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ایسی باتیں بتائی ہیں اپنے آپ کو صدارنے کے لیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چند عمل ہماری زندگی میں آ جائے نا تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں اس پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ نہیں تم اپنے آپ کو خجلی والے کتے سے بھی بتر سمجھو اب تو دل سمجھتا ہی نہیں کہ ارے ہم تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں ہم کیسے کتے سے برے ہو گئے کتا ہم سے کیسے اچھا ہو گیا وہ سمجھاتے ہیں دیکھو کہ کتے کا اپنے مالک سے تعلق دیکھو کتے کو ذرا غور کرو کہ وہ اپنے مالک سے تعلق کیسے خائم رکھتا ہے اگر تم اس کو ذرا غور سے دیکھو گے نا تو پھر تمہارے سمجھ میں آ جائے گا تمہارا دل گواہی دے گا کہ کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے اگر تم کتے کو ایک ہڈی بھی ڈالو گے نا تو اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا ہے اور ہم تو اپنے مالک کی کتنے مفادار بلکل بھی نہیں ہیں ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کتنی استعمال کرتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے در کو چھوڑ کر اوروں کے در کے بھی کاری بنے ہوئے ہوتے ہیں کتے کو اگر تم اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر جانے کے لیے ڈنڈے مارو جھوٹے مارو تو بھی وہ وہاں سے نہیں جاتا اگر مالک نے ادھکا بھی دیا تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا ہے ذری دیر کے لیے آنکھوں سے اجل ہو جاتا ہے لیکن پھر دروازے پہ آ کر بڑھ جاتا ہے یعنی اپنے مالک کا در چھوڑ کے وہ کبھی نہیں جاتا مگر مومن کا حال دیکھو ذرا سی کاروباری اگر پریشانی آ گئی مسجد کے دروازے بھول جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سن رہا ہیچ نہیں تو ہم کیوں اللہ کے پاس جائیں استغفراللہ یہ باتیں کہتے ہوئے بھی جو ہے دل گھبراتا ہے لوگ کرتے ہیں ایسا یا اگر کوئی زبان سے تو نہیں کہتا لیکن کہتے ہیں کہ پریشانی میں ہم کو نمازیں پڑھنا ہی یاد نہیں رہا کاروباری پریشانی ہو گئی ذرا میں ٹینشن میں ہوں بیزی ہوں جب فری ہو جاؤں گا تو پھر مسجد میں آؤں گا یا عورتیں گھر میں تھوڑی سی بھی اگر مسروفیت ہو جائے ذرا سا کام بڑھ جائے فوراں نماز کی چھٹی اگر ان سے کہا جائے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھیں جی گھر میں کام بہت تھا اس واسطے نماز ہی پڑھنا نہیں ہوا یعنی تھوڑی سی بھی اگر ٹینشن ہو تھوڑا سا بھی کام بڑھ جائے فوراں ہم اپنے مالک قدر چھوڑ دیتے اگر واقعی پھر اپنی عوقات دیکھیں گے نا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کتا ہم سے بہتر ہے کہ نہیں ہے کتنی ہی پریشانی ہو وہ کتنی ڈنڈے سوٹے کیوں نہ مارے جائے وہ کیا کرتا ہے مالک قدر نہیں چھوڑتا اور ایک پوائنٹ کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو دیکھو انسان اپنے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی میں مپتلا ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے خوش گمان اوور کانفیڈنٹ جو ہوتے ہیں نا حد سے زیادہ اپنے واملے میں اچھی سوچ لیکن جب بزرگوں کی صحبت میں آتے ہیں نا تو بزرگ اس کو اپنے بارے میں بدگمان کر دیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں خوش فہمی یعنی ہم اگر کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑتے تو ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے لگتے ہیں لیکن جب ہم کسی اللہ والے کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہماری غلطی کوتہیوں پر ہمیں آگاہ کرتا ہے تو پھر ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں لیکن میری بہنوں یاد رکھو جب تک ہم بیماری کو بیماری سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں ہمارے اندر جو عیب ہے ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ بہن اگر تم ڈاکٹر کے پاس جاؤگی ڈاکٹر تمہارا معاینہ کرے گا پھر تم کو جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیکھا جس کے بعد جو ہے تمہارے اندرونی بیماری کا پتہ چلے گا اور اس کے بعد وہ تمہارا ٹریٹمنٹ شروع کر دے گا تب آپ یوں کہیں گی کیا نہیں میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو وہ یہ سب کرائے گا اس لحاظا میں اس کے پاس نہیں جانے والی بلکہ بعض افعاد تو بغیر بولے کے کیا ہوتے ہیں سارے چیک اپ کروا لیتے ہیں بیمار نہ بھی ہونا تب بھی جو ہے کچھ ٹیسٹ کروا کے رکھتے ہیں احتیاطا عمر کے ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کیوں کیونکہ کوئی بیماری اگر آگئی تو وقت سے پہلے اس کا علاج اگر ہو جائے تو اچھا ہے اینڈ ٹائم پر اگر پتہ چل گیا تو پھر مصیبت ہو جائے گی اس لیے کیا کرتے ہیں چیک اپ کروا لیتے ہیں اور چیک اپ کروانے کے بعد جو بھی اگر تھوڑی سی بھی اگر ہمارے باڈی کے اندر پریشانی ہم کو نظر آتی ہے ملتی ہے تو فوراں کیا کرتے ہیں اس کا علاج شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا ہم نے وقت پر کیا کیا ایکس رے کروائے سونوگرافی کروائی وغیرہ وغیرہ تو بلکل ایسے ہی یہ جو ہم میں نے آپ کو طریقے بتائے یہ لوگ ہمارے ایکس رے اور ہماری سونوگرافی کرنے والے ہیں لیکن ہمارے جسمانی بیماریوں کی نہیں ہمارے روحانی بیماریوں اور یاد رکھیں کہ جسمانی بیماریوں کا علاج تو انسان پھر بھی اگر کر لے تو بہت اچھا نہ کر لے تو جسم مرتا ہے لیکن اگر روحانی بیماریوں کا علاج اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں ہماری روح مر جاتی ہے اور باطنی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ایسی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیتی اب آپ کہیں گے کہ پھر ایسی کونسی باطنی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں آپ اگر غور کریں جب آپ خود اپنے عیب دیکھنے لگیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ حرس ہمارے اندر ہے تمال لالچ ہمارے اندر ہے شہوت ہے غصہ ہے کینا ہے بخل ہے حسد ہے اسی طرح تکبر گھمن ہمارے اندر موجود ہے اور بھی کئی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جو یہ ہماری روحانی بیماریاں اور یہ بیماریاں کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں ہیں یہ بڑی محلک ہیں ہلاک کر دینے والی لہٰذا ان بیماریاں سے بھی بچنا ہے کیوں کیونکہ یہ بیماریاں ہم کو کامیاب ہونے سے جنت کے اندر داخل ہونے سے روکنے والی ہیں جیسے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں جو ہماری باتینی بیماریاں ہیں نا ان بیماریاں میں سے ایک بیماری ہے تمہ یہ جس کو کہا جاتا ہے حرس ایک ہی بات ہے عام زبان میں اگر کہیں گے اس کو لالچ یہ حرس جب کبھی دنیا کی چاہت کے لیے اگر ہو کبھی کھانے کی صورت میں ہوتی ہے کبھی جنسی خواہشات کی صورت میں ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں انسان جنت سے جو زمین پر اتارا گیا جو بھول کی تھی وہ بھول تھی لالچ کیسے امہ ہوا علیہ السلام کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی تھی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں شیطان نے خسمیں کھا کر یقین دہانی کروائی قرآن مجید میں ہے نا وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ کہ ان دونوں سے قسمیں کھا کر کہا تھا شیطان نے کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور پھر کیا کہا تھا خسم کھا کے کہ اگر تم یہ کام کروگے تو تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ملے گا اب جب اس نے یہ لالچ دیا تو یہ کونسی لالچ کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں یہ وہ بھول گئے لالچ میں آ کر کہ اللہ نے تو اس درخت کے خریب بھی جانے سے منع کیا تھا ان کے دل میں یہ بات آئی کیا کہ اس درخت کے خریب ہم نے نہیں جانا ہے جس درخت کے پاس ہم ہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس قسم کے باقی درختوں سے منع نہیں کیا یعنی اللہ نے ایک درخت بتایا تھا کہ اس سے نہیں کھانا مطلب کہ ایک درخت کا نام ہی لے کر بتایا کہ اس سے نہیں کھانا ہے تو انہوں نے صرف اتنے درخت کو خاص نہیں کر کے اس کے جنس سے دوسرے درخت سے کھا لیا یعنی دل میں اس درخت سے منع کیا مگر اس کے جیسے دوسرے درختوں سے تو منع نہیں کیا ہم اس خاص درخت کا پھل تو نہیں کھا رہے چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا یعنی ہم نے ان میں ارادہ نہیں دیکھا یعنی جان بوچھ کر نافرمانی نہیں کی بلکہ ان کو غلط فہمی ہو گئی جیسے اب آپ بولیں گے اس خسم کے جیسے کھیت کے اندر گہوں کے بہت سارے جو ہے کیا ہوتے ہیں پودے لگتے ہیں اب یہ سمجھو عام کے درخت ہیں اللہ نے کہا اس سے نہیں کھانا ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے بتایا عام سے تو حضرت آدم اور حضرت عوہ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ مخصوص ایک درخت جو بتایا گیا ہے یہوں کا درخت بتایا گیا تھا گندم سے یہ نہیں کھانا تو انہوں نے سمجھا کہ صرف اتنا ایک درخت سے ہم نہیں کھانا ہے باقی گندم کے درختوں سے ہم کھا سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے کیا کیا تھا دوسرے درختوں سے کھا لیا جبکہ اللہ نے کیا کیا تھا مطلق گندم کھانے ہی سے منع کیا تھا تو نتیجہ کیا ہوا ان کی اس گھول کا جنت سے نکال کر وہ اس دنیا میں بھیج دئیے گئے تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ان کے اس دنیا میں آنے کا جو سبب بنا وہ سبب کیا بنا لالت یا تمہ اور تمہ کس چیز کی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اس لئے اولاد آدم جب تمہ میں یا لالت میں گرفتار ہوتی ہے جب انسان میں حرس یا تمہ آ جاتی ہے تو گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر لالت نہ ہوتی تو بہنوں دیکھو کوئی پرندہ بھی جال میں نہ پھستا اگر لالت نہ ہوتی تو مچھلی کبھی شکاری کے ہاتھ آتی کیا اگر لالت نہ ہوتی تو کبھی آپ نے شیر کو پنجرے میں بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا اگر لالت نہ ہوتی تو انسان کبھی اپنے جسم کو بیچنے والا گناہ نہ کرتا یہ سارے گناہ کس کی وجہ سے ہیں اسی حرس اور اسی لالت کی وجہ سے اسی لالت کی وجہ سے انسان زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کہ شوق میں تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کی کتابوں میں کہانی لکھی ہوتی ہے آپ نے بھی پڑی ہوگی کہ ایک کتے کے موں میں گوشت کا ٹکڑا تھا وہ کہیں تالاک کے کنارے جا پہنچا پانی میں دیکھا تو ایک اور کتہ اس کو نظر آیا کہ جس کا گوشت کا ٹکڑا اس کے موں میں تھا اب دراصل وہ کیا دیکھ رہا تھا پانی میں اپنا ہی اکس دیکھ رہا تھا لیکن کتے نے کیا سمجھا کہ یہ دوسرا کتہ ہے اب اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو دوسرا ٹکڑا بھی میں لے لوں اس نے دوسرے کتے کو بھونکنے اور کاٹنے کے لیے جیسے ہی موں کھولا تو جو ٹکڑا اپنے موں میں تھا وہ بھی تالاک کے پانی میں گر گیا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جو اپنے ہاتھ میں ہو وہ ان دو پرندوں سے بہتر ہے جو درخت پر ہیں یعنی کہ لالچ بری بلا ہے اور یہ لالچ کئی مرتبہ انسان کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوتی ہے ساؤت افریخہ کا ایک واقعہ ہے ایک آدمی نے واقعہ سنایا ہوا ہے کہ ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کر ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہ جوا کھیلتے تھے اب اس نے جوا کھیلا تو اس کو پچیسی ہزار ڈالر کا ایک رات میں نفع ہوا اب بیوی نے کہا کہ چلو چھوڑو اب گھر چلتے ہیں بہت جیت گئے چنانچہ گاڑی میں بیٹھا بچے نے کہا کہ ابو مجھے پیاس لگی ہے پانی چاہیے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ابھی میں جو ہے بوٹل لے کر آتا ہوں اب وہ بوٹل نکال لے جو گیا تو دل میں خیال آیا اندر کہ چلو ایک بازی اور لگا لو یعنی دس پندرہ میٹ کے اندر کیا ہو جائیں گا اور تھوڑا سا نفع ہو جائے گا تو پچیسی ہزار ڈالر جو اس نے نفع کمایا تھا دوبارہ جب اس نے بازی لگائی تو دس منٹ کے اندر اندر پورے کے پورے ڈالر جو ہے ہار کے خالی ہاتھ واپس آ گیا گیا تھا کیا کرنے پانی کی بوٹل لینے اور سب کچھ لٹا کے آ گیا یہ ایک ایسا بےہودہ کھیل ہے اس لئے شریعت نے اس کو حرام کیا جو جوا ہے نا شریعت نے اس کو حرام خرار دیا ہے راتوں اور رات جو منینیر بننے کا لکپتی کروڑبتی بننے کا جو چکر ہے نا یہاں تک کہ جواری باز اوقات اپنے گھروں کو تک بیج دیتے ہیں ہمارے علاقے میں اس کو جوا مٹکا سٹا یہ ساری چیزیں جو ایک ہی ہیں یہ سب کرنے کے چکر میں دیکھو یہ لوگ کیسے گھروں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں ایسی خطرناک مثالیں بھی ہیں میری بہنوں کہ بعض لوگوں نے تو اپنی بیویاں تک بیج دی اب بتاؤ یہ کتنی بڑی جو ہے مغلق بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایسی بیماریوں کی شدت سے پہلے ہی خبردار کر کے ان کو حرام خرار دے دیا ہے اگر اللہ نہیں بتاتے جوا حرام ہے تو پھر انسان تو کھیل کے پھر پشت آتا لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جوا حرام ہے تجربہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے میری بہنوں حرس سے تمہ لالچ سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے یہ جو لالچ ہوتی ہے نا یہ کشتی کے سراخ کے مانند ہوتی ہے اگر کسی جو ہے کشتی یا بوٹ کے پیندے میں آپ نے سراخ کیا چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی ہو اگر آپ نے اس کو بند نہیں کیا تو یہی سراخ کیا کرتا ہے کشتی کو ڈوبانے کا سبب بنتا ہے تو لالچ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ اگر اس کا علاج نہ کرے نا تو انسان کی کشتی بھی ڈوب جاتی ہے اور لالچ کا تعلق عارضوں کے ساتھ ہے یہ دنیا ایسی ہے کہ عارضوں کو جوان کرتی جاتی ہے جسم تو بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن خواہشیں کیسی ہوتی ہیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں دنیا انسان کی عارضوں کو جوان کرتی ہے اور جسم کو بڑا کرتی ہے تو بتانا یہ ہے دیکھو کہ ایک مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک لالچی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے لئے دعا کریں کہ میں جانوروں کی بولی سیکھوں مجھے جانوروں کی بات سمجھ میں آ جائے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ویسے تو فائدے اٹھاتا ہی ہوں جانوروں کی بات اگر مجھے سمجھ میں آنے لگے گی تو مجھے اور فائدے ہو جائیں گے اس کے اندر اصل میں کیا تھی لالچ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں کی بولی کو سمجھنے کا جو علم دیا یعنی جانوروں کی باتیں بھی وہ سمجھنے لگا ایک دن صبح اٹھتے ہی اس نے رات کی بچی ہوئی کھانے کی ہڈیاں وغیرہ روٹی کے ٹکڑے جو بھی ہوتے ہیں وہ باہر پھیکا اسے کھانے کے لئے کتہ بھی آیا اور ایک مرغا بھی دوڑ کر آیا کتہ اور مرغا مرغا ذرا تیزی سے اڑا تو اس نے جا کر جو ہے وہ ٹکڑا اٹھا دیا اب کتے نے اس سے بات کی کہ بھائی میں ساری رات جاگتا رہا نائٹ ڈیوٹی پہ تھا میں سیکیوریٹی والے کو نائٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے نا ساری رات میں نے اپنے مالک کے گھر کا پہرہ دیا ہے اب میرا سونے کا وقت تھا تم مجھے یہ ٹکڑا کھانے دیتے تو میں کھا کے میتھی نینٹ سو جاتا تمہارے لئے تو سارا دن پڑا ہے اس نے کہا تو فکر نہ کر کیا کرتا ہے تو فکر نہ کر یہ جو مالک کے گھر میں ایک گدھا ہے نا یہ آج مرے گا تو تمہیں بہت کچھ مل جائے گا تمہارے مزے ہو جائیں گے تو کتہ چھپ ہو گیا یعنی مرغا کیا کہہ رہا ہے اس کو کتے کو کہ تم پریشان مت ہو ایک ٹکڑے کے لئے آج ہی اس مالک کے گھر میں کا گدھا مرنے والا ہے تو پھر تم نے وہ کھا لینا اب مالک نے جیسے ہی سنا کہ گدھے نے مرنا ہے اس نے سوچا کہ بھئی جلدی سے گدھے سے جان چھڑاؤ یعنی مرنے کے بعد تو نقصان ہوگا اس لئے اس سے پہلے ہی میں کیا کروں اس کو بیچ دوں تاکہ میرا فائدہ تو ہو گدھے کو لے کر مارکٹ میں گیا اور جا کر گدھے کا سودا کر دیا گھر میں آکے بڑا خوش ہوا بیوی کو بتایا کہ دیکھو میں کتنا سمارٹ ہوں میں نے کیا کر لیا نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا پھر دوسرا دن ہوا اس نے پھر اسی طرح رات کا بچا ہوا ٹکڑا باہر پھیکا کتہ بھی دوڑا مرغا بھی دوڑا مرغا ذرا لمبی چھلانگ لگا کر پھر پہلے پہنچا اور اس نے پھر اٹھا لیا کتے نے پھر کہا کہ بھئی کل بھی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی آج بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے بڑا بے لہاز ہے تو نے مجھے کھانے ہی نہیں دیتا اس نے کیا کہا کہ فکر نہ کر آج اس مالک کے گھر کی جو ہے گائے مرنے والی ہے پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے کتہ فوراں خاموش مالک نے پھر وہی سوچا کل کی طرح کہ چلو میری تو گائے ایسے بھی مرنے والی ہے اس سے پہلے ہی میں کیا کروں سودا کر دوں جا کے گائے بھی بیچ کے آ جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو میں نے پیسے بچا لیے اگلے دن پھر یہی واقعہ اب اگلے دن مرغے نے ایسے ہی کیا مگر اس نے کیا کہا کہ آج جو ہے مالک کا گھوڑا مرے گا کتے نے کہا کہ دیکھ تو دو دفعہ جھوٹ بول چکا ہے تو نے پہلے کہا تھا گدھا مرے گا کچھ بھی نہیں ہوا پھر گائے مرے گی وہ بھی مجھے نہیں ملی اب تو کہہ رہا ہے کہ گھوڑا مرے گا تو اب تمہارا جھوٹ تو آج تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا اب دیکھنا وہ کہتا ہے نہیں اب مالک نے جب یہ بات سنی کہ گھوڑا بھی جو ہے میرا مرنے والا ہے تو فورا جو ہے اس نے کیا کیا گھوڑا بھی بیچ آیا تینوں چیزیں بیچ دی اس نے اگلا دن ہوا مالک نے جیسے ہی ٹکڑا پھیکا اور مرغے نے آکے فورا جو ہے اس ٹکڑے کو پہلے اٹھایا تو آج تو کتے کو بڑا غصہ تھا وہ اس سے جھگڑ پڑا کہنے لگا کہ تُو بڑا ہی بے انصاف بے مروت ہے تُسے کسی کی پروانے انتہا درجے کا جھوٹا ہے مرغے نے کہا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں پرندوں کی دنیا کا معزن ہوں مرغے کو کہا جاتا ہے میں ازان دے کے صبح اٹھانے والا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں میں جو باتیں کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں آج فکر نہ کرو آج تو مالک خود مرے گا کیا کہہ رہا ہے وہ تم تینشن مطلب میں سچ کہہ رہا ہوں پہلے کہا تھا گدھا دوسرے دن کہا تھا گائے تیسرے دن کہا تھا گھوڑا اور اب کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں نہیں یہ مالک خود مرنے والا ہے اور کہتا ہے وہ مرغا کہ مالک جب مرے گا تو لوگ ہی کھڑتے ہوں گے ان کی دعوت ہوگی خوب کھانے بھی نہیں ہوں گے اور اتنی ساری ہڈیاں ہوں گی تیرا کام بن جائے گا اب جب مالک نے یہ سنا کہ میں خود مرنے والا ہوں تو اس کو بڑے تینشن ہوئی بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہتا ہے حضرت بات یہ ہے کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ آج مالک مرے گا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں کسی نہ کسی نفس کو موت آنی ہے یعنی کسی ایک جان کو موت آنی تھی اللہ نے سب سے پہلے گدھے کے لیے موت لکھی تو بڑا اوور سمارٹ بنا گدھے سے جان چھڑائی اللہ نے کہا کہ چلو اس کے بجائے گائے کو دے دیتا ہوں اس کے بجائے گائے کی جان لیں گے تو نے اس کا بھی سودا کر دیا تو اللہ نے وہ موت گھوڑے پہ ڈال دی تو گھوڑے کا سودا کر کے آیا اب دیکھ کہ وہ موت تو تیرے اوپر پڑ چکی دیکھ کہ ملکل موت آ رہا ہے کہتے ہیں کہ فوراں جو ہے موت کا فرشتہ پہنچ گیا اس نے بندے کی گدھی دبا دی اس کی روح نکال کے چلا گیا یہ والی کوئی کہانی وغیرہ نہیں ہے یہ حکایت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرے خدرت جو کرتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے خضا پہ اپنے مقدر پہ راضی رہیں اگر یہ خضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر موت جیسی مصیبت بھی کیا ہو جاتی ہے تل جاتی ہے کس کی موت گدھے کی موت سے بھی یعنی گدھا اگر مر جاتا تو مسئلہ ختم ہوتا لیکن اس نے گدھے کو بچانے کے چکر میں گائے کو ڈال دیا گائے کے چکر میں گھوڑے کو گھوڑے کے چکر میں خود اپنے آپ کو ڈال دیا تو بتانا یہ ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے ہم کو چاہیے کہ سبر و شکر اسے اس کو خبول کریں جو بندہ قضاء پر راضی ہو جاتا ہے پروردگار عالم اس بندے پر راضی ہو جاتے ہیں لیکن حریص یہ چاہتا ہے کہ نہیں نخصان سے بچوں فائدے زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور پھر اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے دیکھیں میری بہنیں دنیا میں دو فتنے ہیں ایک ہے مال کا فتنہ اور ایک ہے جمال کا فتنہ عموماً مرد جو مقتلہ ہوتے ہیں جمال کے فتنے میں جمال کے معنی حسن خوبصورتی کے فتنے میں اور عورتیں جو مقتلہ ہوتی ہیں وہ مال کے فتنے میں مرد خوبصورتی کا بھوکا ہے جمال کا لالچی ہے جہاں ذرا دیکھا جمال وہی دل ہو گیا بے حال وہی دل دے بٹھتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت کی نظر میں ظاہری حسن کی کوئی خیمت نہیں قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بکے پہلی مرتبہ تو کیسے بکے بِسَمَانِمْ بَخْسِنْ دَرَاهِمْ چند جو ہے گنے چکے ہیں کھوٹے سککوں کے عوض حالانکہ لڑکپن کی عمر میں اور بچے تو ایسی بھی چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو چھوٹی عمر میں تو اور خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن یہ اتنے پیارے تو بچپن میں تو اور کتنے پیارے ہیں مادرزاد حسین تھے یہ تو حسن کی میراج تھی مگر اس وقت بھی وہ بچے تو کیسے چند کھوٹے سککوں میں معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نصدیق ظاہری حسن کی خیمت چند کھوٹے سککوں کے سوا کچھ نہیں حسن کے پیچھے بھاگنے والے مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان چند کھوٹے سککوں کے خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں اور ایک فتنہ میں نے جو بتایا ہے مال کا اس مال کے حس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لحب الخیر لشدید کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے یہ مال کی محبت ایسی ہوتی ہے حالانکہ مال ایک ڈھلتی چھاؤں ہے اور ڈھلتی چھاؤں سے کیا محبت اس سے تھوڑی نہ کوئی محبت کرتے ہیں یہ مال کے حس اور دنیا کے حس انتہائی بری خصلت ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے حریص کو لالچی کو کتے کے مثال قرار دیا ہے اب حریص سے مراد لالچی ہے ورنہ آپ بولیں گے رمضان میں جو حریص بکتی وہ حریص کی مثال بطارے شاید بعض لوگ ہیں ایسی بے وقفی کرتے ہیں اس حریص کے چکر میں پتہ نہیں کہاں کوریوں سمجھتے ہیں بعض مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ باجی رمضان میں حریص یا کھچڑا یا حلیم کھانا سواب ہے کیا پوچھتے ہیں ارے دیبانو وہ والا حریص نہیں ہے مراد یہاں پہ اور یہ کوئی سواب بھی وہاں بھی نہیں ہے کبھی بھی کھاؤ کب بھی کھاؤ اللہ کی نعمت اگر میسر ہے تو کھالو نہیں ہے تو اس کے لئے دوڑ دوپ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے تو یہ جو لالچی ہیں جو دنیا کے ان کو مثال سے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتے کے مثل ہے یعنی دنیا مردار ہے اور اور اس کے طلب کرنے والے کتے کے ماننے ذرا توجہ سے دیکھیں کہ یہ مثال کیوں دی کہ کتہ جو ہے یہ مردار کھاتا ہے اور آپ اس کو سمجھ کے دیکھیں دیکھو اور کبھے کی مثال نہیں دی کتے کی کیوں دی کہ کبھا جب کسی مردے کو دیکھتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے کائیں کائیں کرتا ہے کیوں کرتا ہے تاکہ اور بھی آئیں کبھے اور ساتھ مل کر کھا سکے لیکن کتہ کیا کرتا ہے بڑے سے بڑا بھی مردار اگر اس کے سامنے ہو نا اگر ایک بڑی بھینس بھی اگر مر کے پڑی بھی ہے نا خاموشی سے جا کے اکیلا کھاتا ہے کیونکہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے کتے کی تاکہ میں اکیلا کھا جاؤ میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو دنیا دار بندہ بھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ سب مال خود حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے کتے کے ساتھ اس کی مثال دی جئی ہے تو بتانا ہے میری بہنوں یاد رکھو کہ اس حرص اور اس تمہ سے اپنے آپ کو اگر بچائیں گے تو اللہ رب العزت کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ہماری کامیابی کی امید ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں کہ پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد اسی دنیا کے لالچ میں ہم آخرت کو بھولاتے ہیں اس لیے آخرت کی فکر کے لیے اس دنیا کی تمہ اور دنیا کی لالچ کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے یہ ایسا مرض اور ایسی بیماری ہے کہ جو ہم کو تباہ وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو اپنے عائب دیکھنے والا بنائے لوگوں کے عائب ڈھوننے سے ہماری حفاظت فرمائے یا کچھ لوگوں کے عائب اگر ہمیں پتا ہیں تو اس کا تذکرہ کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دیکھیں کچھ مسائل آپ کے زکاة سے بھی مطالق بتانے اور کچھ بہنوں نے اعتقاف کے مطالق بھی سوالات کہے ہیں اعتقاف کے مطالق ساری تفصیل تو آپ کے سامنے آ چکی آپ کو بتا دیا گیا کہ عورتیں جو ہے اپنے ہی گھر میں جہاں پر وہ اطمئین ہو کر سب سے کٹ کر یعنی ایسی جگہ جہاں پر کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے ایسی جگہ اعتقاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں تو اب سوالات ایسے آ رہے ہیں عورتوں کے کہ باجی بیٹھنے سے مراد زمین پہ بیٹھنا ہے یا تخت پہ بیٹھنا ہے آپ جہاں بھی بیٹھیں چاہے تخت پہ بیٹھیں چاہے زمین پہ بیٹھیں مسئلہ یہاں پر بیٹھنے کا نہیں مسئلہ عبادتوں کا ہے اور نماز کے لیے زمین یہ سب سے بہتر ہے نرم گدے وغیرہ پر نماز پڑھنا مقروح ہے اور زمین پر بیٹھنے سے نماز ہماری کیا ہو جاتی ہے صحیح ہوتی ہے تو اگر آپ آرام کی خاطر اگر پلنگ پر بھی بیٹھتے ہیں پھر نماز کے لیے نیچے اترتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بشکل یہ کہ آپ اس جگہ پر پلنگ رکھا ہوا ہو آپ کا جہاں پر آپ نے اعتقاف کی نیت کی یعنی اگر آپ کا گھر بڑا ہے اور آپ نے ایک ہی کمرہ جو ہے مقرر کر لیا ہے ایک کمرہ اپنے اعتقاف کیلئے مقرر کر لیا ہے تو اسی جگہ پر اگر پلنگ ہے تو آپ آرام پلنگ پر کریں عبادتوں کے لیے نیچے اتریں یا پھر اگر چھوٹا سا گھر ہے پردے وغیرہ لگا کے تھوڑی آڑا آپ نے کر لی اور وہی جو ہے چھوٹا سا پلنگ بھی رکھا ہوا اور سائیڈ میں عبادت کے لیے تھوٹی سی جگہ بھی ہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مسجدوں میں جو ہے اعتقاف کرنے والے بہتر ہے کہ وہاں اپنے ساتھ اپنے پلنگ نہ لے جائیں یہ ایک طریقے کا جو ہے کیا بتائیں گے اس کو بڑا پن یا تکبرانہ پن نظر آتا ہے اور اس سے جو ہے مسجد کے مسائل میں بھی یعنی مسلیوں کے لیے وغیرہ جگہ گھیرنے کے بعد نماز کے اندر خلل وید پیدا ہوتا ہے اسی طرح عورتوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر گھر میں ایسی عورت ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے تو پھر وہ کس حد تک کچن میں اپنا وقت گزارے تو جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کچن کے کاموں سے متعلق جو بھی تیاری ہے وہ سب کچھ اپنے اعتقاف کی جگہ پر کر لے صرف جتنی دیر میں کھانا بنانے کا وقت یعنی بگار ڈالنے تک گئے پکنے کے بعد پکنے کے لیے وہاں پہ رکھے اور فوراں جو ہے نکل کر کیا ہو گئے اپنے اعتقاف کی جگہ پہ آ گئے ایسا عورتیں کر سکتی ہیں اور وہ کام جس کو ہم سمیٹ کے رکھ سکتے ہیں کپڑے دھولنا یا پھر بہت زیادہ کپڑے ہم گھر میں ہیں تارام سے جو ہے تو آپ جو ہے کچن کے کام سمیٹھتے سمیٹھتے فوراں ذکر آسکار کے ساتھ خضول باتیں کسی سے کیے بغیر یہ کام جھٹ پٹ نمٹا کر جو ہے اپنے محتقاف میں آ سکتی ہیں زکاہ سے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا اپنا رہنے کا گھر ہے اور پہننے کے کپڑے ہیں اور گھر کے اندر اندہ اندہ فرنیچر ہے اب فرنیچر کے اندر اتنے مہنگے مہنگے فرنیچر ہیں فریج ہے مشین ہے اے سی ہے اور جو ہے اگر فرنیچر کے اور بھی بہت سارے سامان دیکھیں گے تو لاکھوں کا یہ فرنیچر بنتا ہے تو اس کے اوپر زکاہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں جو زکاہ آتی ہے وہ ضرورت اصلیہ سے زائد چیزوں پر اب ضرورت اصلیہ مطلب جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے جیسے اب پچاس پچاس ہزار کے موبائل فون ہو رہے مگر یہ موبائل ضرورت کی چیز ہے اسی طرح گاڑی اب گاڑی کیا ہے لاکھوں کی ہوتی ہے مگر وہ ہماری کیا ہے ضرورت کی چیز ہے اسی طرح گھر رہنے والا گھر جس میں ہم رہتے ہیں اب وہ بلڈنگ کی قیمت لاکھوں روپیے کی ہوتی ہے لیکن وہ ہماری ضرورت میں ہے ہم اس میں رہ رہے ہیں اس گھر پر بھی فرنیچر کے جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے کیا ہیں کام میں ہیں تو جو ہمارے اپنے استعمالی چیزیں ہیں ان چیزوں پر زکاة نہیں آتی لیکن ان کے علاوہ گھر میں جو ہے بڑی بڑی دیگے رکھی ہوتی ہیں یا سمجھو بڑے بڑے ایسے فرش شامیانے ٹینٹ جن کی برسوں میں جو ہے اور روز مرہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی یہ چیزیں ضروری اسباب میں داخل نہیں یعنی ضرورت اسلیہ سے یہ زائد ہیں ان کے اوپر جو ہے زکاة آتی ہے رہنے کے گھر میں آپ کو میں نے بتایا کہ اگر کسی کا رہنے کے علاوہ گھر ہے اب کوئی ایسے ہی رکھ کے چھوڑتے ہیں خالی پلوٹ ہوتا ہے یا کسی کا ایک ایکسٹرا گھر بننا ہوا ہے کرائے پہ جو انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے تب یہاں پہ اس گھر پہ زکاة وغیرہ نہیں آئے گی زکاة آتی ہے اس کرائے پہ مطلب سمجھو آپ کا سورس آف انکم یہی ہے ذریعہ آمدنی آپ کا کیا ہے کہ ایک گھر میں آپ رہتے ہیں اور ایک گھر آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے اور وہ جو کرائے آتا ہے اس کرائے کو آپ کیا کرتے ہیں اپنے ضرورت کچھ پیسہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے تو اس پیسے پر زکاة آتی ہے اسی طرح قرض کے مطالق کسی کے پاس سمجھو ہزار روپیے نغد موجود ہیں لیکن پورے ہزار روپیے یا اس سے بھی زائد کا وہ قرض دار ہے کتنے ہزار سے اگر نہیں سمجھ میں آرہا تو ایک لاکھ سمجھو اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپیے نغدی پیسے موجود ہیں ایک لاکھ روپیہ ہی اس کو کیا ہے کسی اور کا قرضہ دینا ہے تو اب ایسی صورت میں ایسے بندے پر اس ایک لاکھ پر زکاة نہیں آتی لیکن اگر سمجھو اس کا قرض پچاس ہزار ہے اور نغدی روپیہ اس کے پاس ایک لاکھ ہے تو پچاس ہزار تو قرض کی رقم کے لئے نکل جائیں گے بقیہ پچاس ہزار پر اس کو جو ہے زکاة دینا لازم ہوتی ہے اسی طرح بعض بہنیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ رمضان میں اکثر گھروں میں مانگنے کے لئے عورتیں مرد یعنی فقیر مسکن آتے رہتے ہیں اور ان فقیروں میں اکثر جو ہے غیر مسلم کافر لوگ بھی کیا ہوتے ہیں مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے نہ کہ مسلمان لوگ رمضان میں بہت خرج کرتے ہیں اس لئے وہ بھی آ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ زکاة کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی ہاں آپ نقلی صدخہ تو اس کو دے سکتے یوں ہی کچھ اس کے مدد کے خاطر آپ نے پیسے دے دیئے وہ الگ لیکن زکاة کا پیسہ کسی غیر مسلم کو یا کافر کو دینا جائز نہیں مسلمان ہی کو دے اور اسی طرح زکاة کے علاوہ جو صدخت الفطر ہے یا پھر نظر اور کفارہ ہے یا عشر ہے ان سب کے سوار جو خیر خیرات ہیں وہ کافر کو دی جا سکتی ہے لیکن زکاة صدخت الفطر کفارے کے پیسے اسی طرح نظر اور فدیے کے پیسے یہ سب جو ہے مسلمان کو دینا ضروری ہے نفلی صدخہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے یوں ہی جو ہے سواب کی امی سے جو خیر خیرات کرتے ہیں وہ کافر کو دے سکتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے روزوں وغیرہ کے سلسلے میں ہیں یہ ہم ان کو نہیں دے سکتے اسی طرح زکاة کے پیسے سے مسجد بنوانا یا کسی لاوارش مردے کا کفن دفن کر دینا یا مردے کی طرف سے اس کا خرزہ ادا کر دینا یا کسی اور نیک کام میں لگانا درست نہیں میں پھر بتا رہی ہیں آپ کو مسجد بنانا یا کوئی مر گیا اس کے ذمہ خرزہ تھا تو اپنے زکاة کے پیسوں سے اس کا خرزہ ادا کرنا یہ درست نہیں کیوں کیونکہ زکاة کے اندر ایک شرط یہ ہے میری بہنوں یاد رکھو کہ زکاة کا مال ہم جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس مال کا اس کو مالک بنانا ہوتا ہے یعنی اس کے ملکیت میں اس کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے اپنی مرضی سے ہم جو ہے اس کو خرچ نہیں کر سکتے یعنی مستحق تک اس مال کو پہنچانا اس کو اپنے مال کا مالک بنانا ضروری ہے اب چونکہ مرنے والا مر چکا اس کے طرح سے ہم دے رہیں جبکہ اس مال کا وہ مالک نہیں ہے یہاں پہ تو یہ زکاة ادا نہیں ہوتی اور مسجد یہ تو پاک جگہ ہے اللہ کا گھر ہے اور زکاة یہ ہمارے مال کا ایسا کرتا ہے تو وہ بنہگار ہوتا ہے مسجد کے لئے تو صرف ہدیہ یا آتیا پاک پیسہ چلتا ہے یہ ناپاک پیسہ یعنی ناپاک سے مراد ہمارے مالوں کا جو مل ہے یہ زکاة کا پیسہ ہے اور یہ زکاة کے پیسوں سے مسجد بنانا جائز نہیں ہے اکثر لوگ اس میں غفلت کر جاتے ہیں اس لئے اس طرف بھی یاد دہانی کرانا میں نے مناسب سمجھا اللہ پاک ہم کو سہی سمجھتا کرے اور ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لئے آسان کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاللہ عنا محمد ما هو اہلہ صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ